موسیقی السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہونے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک شامی کے سوال اور امام علی علیہ السلام کے جواب اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کا ویڈنٹ ریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اوچھے چلیے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو امیر المؤمنین علیہ السلام اوفا کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مجمع سے ایک شامی نے اٹھ کر کہا یا امیر المؤمنین میں آپ سے چند چیزوں کا متعلق پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا سمجھنے کے لئے سوال کرو اور زد بازی کے لئے سوال نہ کرو مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھر گھر کر دیکھنے لگے شامی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا امیر المؤمنین اللہ نے نور کو پیدا کیا شامی آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا امیر المؤمنین پانی کے بخارات سے شامی زمین کس چیز سے بنائی گئی امیر المؤمنین پانی کی جھاگ سے پہل کی کس چیز سے بنائی گئی پانی کی موجود سے مکہ کو امی کا را کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی آسمان دنیا کس چیز سے بنا رکی ہوئی فوج سے سورج اور چاند کا تونو ارز کیا ہے نو سو فرسخ ضرب نو سو فرسخ شامی ستارہ کا تونو ارز کیا ہے امیر المؤمنین پانہ فرسخ ضرب بانہ فرسخ شامی ساتھ آسمانوں کے رنگ اور ان کے الہدہ الہدہ نام بتائے امیر المؤمنین علیہ السلام آسمان دنیا کا نام رفی ہے اور وہ پانی اور دھوے سے بنا ہوا ہے آسمان دوغم کا نام کزوم ہے اس کا رنگ تامدے جیسا ہے آسمان سوغم کا نام مادون ہے اس کا رنگ ملتا جلتا ہے آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے اس کی رنگت چاندی جیسی ہے آسمان پنجم ہی ہون ہے اس کی رنگت سونے جیسی ہے آسمان ششم کا نام اروس ہے اور وہ سبز جاکوت کا ہے آسمان حفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفیر موتی کا ہے شامی بین ہمیشہ کیوں سر جکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آن اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا امیر المؤمنین جب سے بنی اسرائیل نے گسالہ کی پوجہ کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانم آنکھ نہیں دھاتا شامی وہ نبی کون ہے جنہوں نے با یک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا تھا امیر المؤمنین وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور رحیل دو بہنوں سے با یک وقت نکاح کیا تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنوں سے با یک وقت نکاح کو حرام کر دیا شامی مد و جزر کیا ہے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے شامی جنہوں کا باپ کون ہے امیر المؤمنین جنہوں کے جدے آلہ کا نام شمان ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شولہ سے پیدا کیا تھا شامی کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مابوس کیا امیر المؤمنین جی ہاں اللہ نے ایک نبی کو مابوس کیا تھا جس کا نام موسف تھا نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی انہوں نے اس نبی کو قتل کر لیا شامی ابلیس کا اسمان میں کیا نام تھا امیر المؤمنین اسمان میں اس کا نام حارس تھا آدم کا نام آدم کیوں رکھا کیونکہ وہ عدیمِ عرص زمین کی خال سے بنائے گئے تھے شامی مراص نے مرد کو دو حصے اور عورت کا ایک حصہ کی ہیں امیر المؤمنین ہوا نے خوشہ اٹھایا اس پر تین دانے تھے ایک اس نے ہند کھایا اور دو آدم آلہ السلام کو کھلائے اس لیے عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے مقرر ہوئے شامی کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام نو علیہ السلام سام بن نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نوت علیہ السلام اسماعین علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامی آدم کی عمر کتنی تھی عمیر المومین نو سو پیس سات شامی سب سے پہلے شیر کس نے کہے عمیر المومین آدم شامی آدم علیہ السلام نے شیر کب اور کن کہے عمیر المومین علیہ السلام جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی ہاتھ اور گوست اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب قبیل نے حبین کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شیر کہے تھے شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد علود ہو چکا ہے ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئے میں اپنے طول حیات کو باعث سے غم سمجھتا ہوں اور کیا زنگی کے خاتمہ کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا میں آنسو آہر کیوں بہاؤں میں آنسو آہر کیوں نہ بہاؤں کیونکہ حبیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے قبیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے ہائے غم و حسرت کے سانونہ سلونہ بیٹا گم ہو گیا جب آدم علیہ السلام نے حبیل کا یہ مرسیہ پڑھا اور ابلیس لائم نے جوا میں یہ شیر پڑھے تو شہر اور شہر والوں سے دون ہو جا میری وجہ سے تیرے لئے وسیع جندت تنگ ہوئی تھی جہاں تُو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے اور دنیا کے تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا تُو میرے مکر سے بچ نہ سکا اور تُو سے قیمتی سرمایہ چلا گیا شامی حضرت آدم فراقی جندت میں کتنا رائے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھی امیر المومین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام فراقی جندت میں ایک سو سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فراج اتنے آنسو نکلے تھے شامی حضرت آدم نے کتنے حج کیے تھے امیر المومین انہوں نے سستر حج پیدل کیے تھے جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لطورہ ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور وہ پرندہ جندت سے ان کے حمراہ آیا تھا اسی لئے لطورے اور حطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے شامی حطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا امیر المومین اس نے چالیس سال تک بیت المقدس کا تواب کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا اور آدم کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا لہتا تھا اس لئے اس نے گھروں میں رہائش رکھی اور اس پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی نو آیات قیامت تک اس کے پاس رہی اور وہ آیات یہ ہیں سورہ کاحب کی پہلی تین آیات اور سورہ بنی سرائن کی تین آیات جو کہ اذا قرات القرآن سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پنتالیس تا سندالیس آیات اور سورہ یاسین کی تین آیات جو نو سے گیارہ تک شامی کفر کی ابتداء کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا امیر المومنین علیہ السلام کفر کی ابتداء ابلی سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے شامی نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا امیر المومنین نو کا اصل نام سکن تھا انہیں نو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نو سو پچاس برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا شامی کشتی نو کا طول عرض کیا تھا امیر المومنین اس کا طول آرس پانچ سو ہاتھ اور ستہ زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا ایون احبار رضا جلد اول صفحہ چار سو چھبیس تا چار سو اکتیس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تا چار سو 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 چار س